لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ بیان و خطابت کس ماحول میں لے چل رہا ہوں جہاں زندگی و شکفتگی اور گناہ و خوبیوں سے بھری تقاریل سماعت کرنے کا موقع ملے گا لہذا آئیے اسے کے ساتھ میں مقرر شہل بیان خطیب جیشہ فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبید الرحمان شاہی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ فرمائیں مولانا کا وقت ہے تیس منٹ مولانا سے گزارشے کی تصریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامین کو محضوظ فرمائیں مولانا کا موضوع ہے تقوی کی ہمیت اور اس کے فضائل دوستو مولانا کا خطاب بڑا وقی اور موسیر ہوتا ہے میری آپ سے معتبارہ گزارش ہے کہ مولانا کا خطاب غور سے سماعت فرمائیں اور خطاب سے مستفید ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبید الرحمان شاہید تشریف لائیں خطاب فرمائیں السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا اجوه الذین عامنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا اجوه الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَتُمْ مِنْ نَبْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا موزز و علماء اکرام منتصمینِ جلاس نوجوانوں بزرگوں خواتینِ اسلام موضوعِ تقویٰ کی اہمیت اور اس کے فوائد وقت نہیں ہے سیدھا سیدھا میں گفتگو پہ آتا ہوں اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی میں جتنے بھی انبیاء کرام کو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاد کے لئے بھیجا آپ قرآنِ مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ انہیں پہلا حکم اگر توحید کا دیا تو دوسرا حکم تقویٰ کا دے دیا قرآن پڑھے قَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِنِ الْمُرْسَلِينِ اِذْ قَالَ لَهُمْ مَخُوْهُمْ نُوْحٌ قَوْمِ نُوْحِنِ مُرْسَلِينَ کا انکار کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی توحید اختیار کرو اور متقی بن کے زندگیں آیت پڑھنے کا وقت نہیں لیکن اتنا جان لے یہی معاملہ ورد کے ساتھ ہوا یہی معاملہ صالح کے ساتھ ہوا یہی معاملہ شریف کے ساتھ ہوا اور جب نبوت کی سب سے آخری کری جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کو بھی کہا وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهُ کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا انہیں توحید کے ساتھ تقوی کی وسیعت لی اور آئے نبی میں تجھے بھی وسیعت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی دل میں بسا کے زندگی گزاری یہ وہ دو چیزیں تھی جس کا حکم ہر پیغمبر کو دیا گیا اس کے بعد حضرتِ آدم علیہ السلام دو صاحب زادوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ اَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَاقْتُ لَنَّكُ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ آدم کے دو بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ایک کی قربانی تو مقبول ہوئی دوسرے کی قربانی رت کر دی گئی دو نام لیے جاتے ہیں قابل اور حابیل تو قابل نے اپنے بھائی کو کہا قَالَ الْاَقْتُ لَنَّكُ مَا اے تُشہِ قَتْل کر دوں گا چھوڑنے والا نہیں تو حابیل نے کہا کہ میرے بھائی مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کرتا ہے مجھے قتل کرنے کی پلانی کیوں کرتا ہے قربانی تو نے بھی پیش کیا قربانی میں نے بھی پیش کیا عبادت تو نے بھی کیا عبادت میں نے بھی کیا تیری قربانی جو بارگاہ رب العالمین میں مقبول نہ ہوئی اس کی اصلی وجہ یہ تھی کہ تیرے دل سے اللہ کا تقوی رفصت ہو چکا تھا اسی لئے سرور کونین نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا تمہارے خوبصورت جسموں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہاری عبادت میں خلوص نیت دیکھتا ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے حضرتِ ابو ذرغفری رسی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے ایک مرتبہ حضورِ کونین کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ وسیعت کر دیجئے آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کر دیجئے تو آپ نے فرمایا قال اوسیق بطقو اللہ فَإِنَّهُ زَيْنٌ لِأَمْرِكَا كُلِّهِ عبو ذرغفاری تقویٰ کی وسیعت کروانے آئے ہو سنو میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کی اللہ کا تقوی دل میں بسا لے گا تو اللہ تیری زندگی کے تمام معملات کو سمرگا تقوی زندگی میں آ جائے خاندانی زندگی سبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے سماجی زندگی سبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے معاشی زندگی سبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے ازدباچی زندگی سبر جائے تقوی زندگی میں آ جائے تجارتی زندگی سبر جائے بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تقوی ہمارے ملک بھارت میں آ جائے تو بھارت کی تقدیر بھی بدل جائے گی تصویر بھی بدل جائے گی ہر طرف چوری ہے دکائتی ہے زنگاری ہے رشت خوری عام ہے چھوٹ عام ہے چھلتے ہوئے کیسز مڈر ہو رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو درنا چھوڑ دیا اور جب انسان رب کو درنا چھوڑ دیتا ہے وہاں ساتھ اللہ کا تقوی دل میں بسالے تیری زندگی کے تمام معاملات آسان ہو جائیں ایک مقام پر اللہ نے ازواج متاہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستنک احد من النسائن اتقیتن فلا تخزان بالقول کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو لہٰذا میں تمہیں فرمان جاری کرتا ہوں کہ متقی ہو جاؤں اب آپ غور کریں کہ امائی عائشہ جس کے کردار پہ اگر ہنگلی اٹھ جائے تو قرآن کی آیت کریمہ نازلہ امائی خدیجہ جس کو جبریل آ کے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا رہا وزواج متحرات جن نے ہر دل کو چھیلا ہر مسیبت کو اٹھائی ہر غم کو سہا کبھی حضور کے شکن پہ آنچ پیانے نہ دیا اتنی قربانیوں کے باوجود اللہ کہتا ہے تم بھی ڈر کے راہ کرتا ہے اب اپنی زندگی کو دیکھ لے ہم گنہگار ہم معصیت کرنے والے نہ فرمانی کرنے والے سر سے لے کر پاؤں تک گنہگاری میں ملفز ہیں ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے گناہ سے بچ جایا جائے ہر قسم کے گناہوں سے بچ جانے کا نام ہی تقوی ہے آئیے کچھ فائدے کی میں باتیں بتلا دیں آپ کے مطلب کی ہر حدیث آئے گی نشان اللہ ہماری زندگی کا جو آج بہت سلکتا ہوا علشتا ہوا مسئلہ ہے ایک پیٹ دو وقت کی روزی کہاں سے آئے ہر شخص کے لئے مطلب کی حدیث مبارکہ امیر ہے وہ بھی پریشان غریب ہے وہ بھی پریشان بادشاہ ہے وہ بھی پریشان ریایہ ہے وہ بھی پریشان شہری ہے وہ بھی پریشان دیہاتی ہے وہ بھی پریشان دنیا میں آنے والا ہر فرد بشر دو وقت کی روزی روٹی کے لئے پریشان اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب کی کتابیں ہیں ان کو کھنگائی ڈالو مطالعہ کر ڈالو دنیا کے کسی مذہب میں دنیا کے کسی مسلک میں دنیا کے کسی بھرم کی کتاب میں پیٹ کے مسئلے کو حل نہ کیا لیکن قربان جاؤ مذہبِ اسلام پر کی چودہ سو برس پہلے جبرائیلِ آمین کے ذریعہ رسولِ آمین پر قرآن بھیجا تو پیٹ کے مسئلے کو حل کر کے قرآن بھیجا تھا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَإِرْسُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا آیَا تَسِلُ جو آدمی پرحیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا سبب بنا دیتا ہے رہا پیٹ کا مسئلہ اللہ نے کہا بندو پرحیزگار ہو جاؤ روزی وہاں سے دے دوں گا گمان بھی نہیں کر سکتا تو گویا دنیا کی زندگی کا علشتا ہوا سلکتا ہوا مسئلہ پیٹ تھا قرآن نے اسے بھی حل کر دیا متقی ہو جاؤ ریزرویشن مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم لوگوں کا ریزرویشن ہے جہاں ہے وہاں ملے گا انشاءاللہ اس امیت کے ساتھ زندگی گزارو اور دنیا کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ نے کہا دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے بڑھ کے برابر بھی وجود رکھتی تو آپ کو چھوڑ کے کسی کو اللہ ایک گھوٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا تو موضوع نہیں بحث دوسری طرف چلی جائے گی بہرحال اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں ایک تو مسئلہ پیٹ کا ہے ایک اور مقام پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک اور فائدہ ہے پلسرات یہ ہمارا ایمان ہے یقین ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ پلسرات سے جو بھی دنیا میں تشریف لایا ہے ہر فرد بشر کو پلسرات کا پار کرنا پڑے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْزِيَا سُمَّنُنَجِّلَّذِينَ التَّقَوَّ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي حَدِسِيَا کہ جو بھی فرد بشر آیا ہے اسے قیامت کے دن پلسرات پار کرنا پڑے گا اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ میں متقیوں کو پرہیزگاروں کو اللہ سے ڈرنے والوں کو خوفِ خدا دل میں بسانے والوں کو تو پلک چھپکتے ہی پلسرات سے گزار دوں گا لیکن تقوی کی دولت نہیں لائے ہوگا تو ہندے مجھا نمے گرام تو تقوی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ پلسرات ایسے ہی گزار دیے جاؤ گے جیسے گزارے ہی نہیں ایک آیت مجھ سے چھوٹ گئی تھی پیٹ کے مسئلے میں سن لیں دیکھئے دنیا میں دولتیں بہت انسان کماتا ہے لیکن شاید یہ نہیں سمجھ پاتا کہ حیثیت دولت کی ہوتی ہے یا حیثیت برکت کی ہوتی ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آئے ہیں مومن ہو گئے متقی ہو گئے تو میں ان کے لئے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا دولت کا وعدہ نہیں ہو رہا ہے اقتدار میں لے جانے کا وعدہ نہیں ہو رہا ہے حکومتیں دینے کا وعدہ نہیں ہو رہا ہے کارخانے فیکٹریاں لگانے کا وعدہ نہیں ہو رہا ہے اللہ نے کہا میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز دولت نہیں اصل چیز برکت ہے اگر دولت میں برکت آ جائے انسان کبھی غروبت میں جائی نہیں سکتا تو برکت کی دعا کیا کرو دولتوں میں اضافے سے زیادہ برکت کی کیا کرو ہم اضافے کی کرتے ہیں مالار اللہ بنا دے کبھی یہ نہیں کہتے دولت کا نزول کا آج ملک کے جو حالات ہیں ہندوستان ہمارا یہ ملک بھارت جسے سونے کی چڑیا کہتے ہیں بہت سوی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے آپس کی اختلافات ہیں کبھی ریزرویشن کی لڑائی ہے کبھی ووٹنگ کی لڑائی ہے کبھی بدھان سبح میں واقع اوٹ کرنے کی لڑائی ہے بہت سے ان کے آپس میں لڑائیاں ہیں ذاتوں کی لڑائیاں نسلوں کی لڑائیاں برہ دریوں کی لڑائیاں لیکن آپ ایک بات چان لیں کہ جس دن آپ کے تباہی کا کوئی قانون بننا ہوتا ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا بھائی جب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے تو ہمیں آتنگوادی بھوسن کر دیتا ہے ہمیں دہشتگرد کہہ دیتا ہے اور ہمارا ہی بھائی کہنے والا ہوتا ہے کوئی خیر نہیں ہوتا شاید اسے یہ نہیں معلوم کہ لگے گی حاک تو آئیں گے گھر کہیں حضرت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھو گئی ہے ہمیشہ مسلمان کے نام پہ پٹے ہو کبھی مسلک کے نام پہ نہیں پٹائی ہوئی ہے میں ایک آیتِ کریمہ آپ کو سنائے دیتا ہوں ملک کے موجودہ حالات اس سے نکلنے کا رازتہ کیا اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَزُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا ان مشکلات میں اگر تم صبر کرو گے متقی بن جاؤ گے تو میں دشمن کے ہر مکر سے تمہاری حساسات کرلوں گا پتہ یہ چلا کہ مسلمان اگر صابر ہو جائے شاکر ہو جائے متقی ہو جائے اللہ والا ہو جائے پرہزگار ہو جائے تو دشمن کا کوئی مگر کبھی مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہو ہی نہیں سکتا گیارہ لوگ مصطفیٰ جینے رحمت کو مارنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے حضورِ کونین گھر سے نکلتے ہیں ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں سب کے سرو پہ ڈالتے ہیں مدینہ چلے جاتے ہیں دفلی جب بجاتے ہوئے مشرقینِ مکہ گھوم رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہاں چلے جائے ہیں یہ حفاظت ہوتی ہے ایک صحابی بیچارہ آیا روتے ہوئے اللہ کے رسول رات میں میرے گھر میں ٹکائتی ہو گئی کہاں پھر کیا ہوا کہاں میرے بیٹے کو بھی اٹھا لے گئے میرے مال بھی اٹھا لے گئے کہاں مال کیا تھا کہاں گھوڑے گھوڑے سب اٹھا لے گئے کہاں ٹھیک ہے جہاں اللہ سے دعا کر اور نماز و ماز پڑھ انشاءاللہ اللہ کوئی حل نکال دے گا اب وہ صحابی بیچارہ مالک بن آف اچھی غالباً نام تھا اب وہ صحابی بیچارہ ابن ماجہ کی روایت ہے وہ آیا اور دعائیں مانگنے لگا نماز پڑھنا شروع کیا اب یہ سجدے کی حالت میں تھا کہ باہر سے آواز آتی ہے ہمیں دروازہ کھول نہیں ماں نے دروازہ کھولا دیکھا باہر بیٹا بھی کھڑا گھوڑا بھی کھا اب وہ صحابی بیچارہ بڑا خوش ہوا بیٹے سے گلہ یوں نے ملا اس کے بعد بھاگتا ہوا رسولِ کونین کی خدمت پر پہنچ گیا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا جا نماز پڑ دعا پڑ مشرقین مال بھی لے گئے اولاد بھی لے گئے اللہ مسئلے کو حل کر دے گا اللہ بیٹا بھی آ گیا گھوڑا بھی آ گیا کہا اچھا کہا اللہ کے رسول لیکن گھوڑا ہمارے لئے جائز ہے کہا جاؤ عشق کرو سب جائز ہے تمہارے لئے تمہارا مال لے گیا تو وہ بدلے میں لے آیا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول مسجد میں گئے خدمہ دیا صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور قرآن مجید کی آیتیں کریمہ پڑھی تھی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ لوگو اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ ہر مشکل سے نکالنے کا تمہارے لئے راہ سنجد ایک اور فائدہ بتلائے دیتا ہوں آدمی جتنے ہی بڑھا ہوتا ہے اس کا حرص بڑھتا چلے جاتا ہے یہ میرا اپنا کچھ تجربہ ہے اور کس کے لئے حرص بڑھتی ہے اولاد کے لئے ایک آیت بتا دوں آپ دنیا سے چلے جاؤ گے آپ کی اولادیں خوشحال رہیں گے آیتِ کریمہ سن لو وَأَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتُنْ كَنْزُلْ لَهُمَا وَكَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا حضرت موسیٰ اور خضر کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن جو ماحصل ہے اس کا دیکھیں موسیٰ اور خضر ایک مرتبہ ساتھ میں جا رہے تھے ایک دیوار گرنے کے قریب تھی تو خضر نے دیوار کو سیدھی کر دیا اب موسیٰ نے اعتراض کر دیا کہہ رہے یہ بستی کولو کتنے سرکش اور ظالم ہیں ہمیں گھانا بھی نہیں پوچھا پانی بھی نہیں پوچھا اور بغیر اجرت لیے ہوئے تم نے ان کی دیوار سیدھی کر دی خضر یار تم ٹھیک آدمی نہیں لگتے ہو تو خضر نے کہا کہ چلو تمہیں آگے بت لاؤں گا میں نے دیوار کیوں سیدھی کی وہ جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کے خضانے اس دیوار کے نیچے موجود تھے دیوار گر جاتی بستی لوگ خضانے لوٹ لیتے وہ دونوں یتیم بچے ان کا باپ مر چکا تھا بچے بیاروں مددکار ہو جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے فرمایا وَقَانَا أَبُوْهُمَا سَالِحَا میں نے خضر کے ذریعہ یتیم بچوں کے جو خضانے کی میں نے حفاظت کروائی تھی وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ نیک تھا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نیکی کا راستہ اشتیار کروگے نیکی پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے آخرت کی طرف بجرت کر جاؤگے تمہاری نیکیوں کی بدولت اللہ تمہارے بیٹوں کو کبھی رسوان نہیں کرے گا وَقَانَا أَبُوْهُمَا سَالِحَا اس کا باپ نیک تھا اس لئے میں نے اس کی حفاظت کی ان کا باپ نیک تھا تو اگر اپنے اولادوں کے بارے میں حقیقی معنوں میں اگر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہو گھر میں برکتیں رہیں انوار کی برسات رہیں تو خود بھی نیک بنو انہیں بھی نیک بنانے کی کوشش کرو ایک دو باتیں آروہ رس کروں آٹھ دس منٹ کا وقت ہے میرے پاس متقین کی کچھ صفات قرآن حکیم میں بتلائی گئی ہے متقی ہوتا کون ہے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو میں متقی ہوں ان آیت کریمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے متقی ہو جائے گا لیسا البرہ انتو واللوخ جوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیون الاخر والکتاب والنبیین مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ آخرت پر ایمان لے آؤ اس کے نبیوں پر ایمان لے آؤ نماز پڑھنا شروع کرو زکاة دینا شروع کرو اور اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو بھی دور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَحْسَائِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَحْسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُدُ جو لوگ ان چھے ساتھ اٹھ باتوں پر عمل کر لیں حقیقی معنوں میں یہی صادت ہیں حقیقی معنوں میں متقی بھی یہی ماں اور بہنیں تشریف لائی ہے ایک بات مجھ ہی یاد آئی ہے ایک معمولی سا انسان بینک کا ملازم ہے بینک کی نوکری کر رہا ہے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے ماں نیک ہے ماں کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شوہر بینک کا ملازم ہے ہو سکتا ہے اس کے مال میں سود کی آمیزش ہو ماں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ شوہر کی کمائی ہوئی دولت کو اپنے بیٹے کیلئے میں دودھ پلا ہوں ماں نے اپنا سیور بیش دیا بکری خریدی بکری کا دودھ اپنے ماسوم بیٹے کو پلا تیری باپ نے جب گھر کا ماحول دیکھا تو بینک کی نوکری چھوڑ دی ماسوم بیٹے کو پڑھایا تھا لکھایا تھا بہت بڑا شاعر بنایا اور جب وہی لڑکا بڑا ہوا تو اتنا صاحبِ فضل و کمال ہوا کہ دنیا نے اللہمہ اقبال کے نام سے اسے یاد کیا جس نے لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا ہم پل پلے ہیں اس کی ایک کل ستا ہمارا آج بھارت میں کوئی شیر لکھنے والا دوبارہ جنم نہ لے زکا آج غیر مسلم لکھ سنتا ہے تو کہتا ہے ایک ہندوستانی نے لکھا ہے جب ایک مسلمان شیر کو سنتا ہے تو کہتا ہے میرے بھائی نے لکھا تھا تو ماں سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر چاہتی ہو کہ آپ کے بطنوں سے اللہمہ اقبال جیسی شخصیات کا ظہور ہو تو پرہزگار بننا پڑے گا آپ چاہتی ہو امام بخاری اور مسلم آپ کے بطنوں سے جنم لیں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا اگر چاہتی ہو کہ اسلام کے عالم بردار اور محافظ بنے تو اللہ والی بننا پڑے گا اس لیے کہ ماں کی شخصیت کا اپنا ایک کردار ہے جو دنیا میں معصوم بچے پر افیکٹ رہنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا ایک آخری بات میں سنا کے تقریر ختم کر دیتا ہوں میں شاہتا ہوں ہمارے اور علماء زیادہ بولنے میں شاہر ہیں مصطفیٰ جمل صاحب میں ان کا بہت فائن ہوں میں سننا بھی شاہتا ہوں ان کو دیکھیں ایک بات آخری بات ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین عثمان غنین امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے داماد رسول ہیں جنتی بھی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کا ایک کان پکڑا اور اس کو مرور دیا کچھ دنوں کے بعد جب معاملے کی حقیقت کا انتشاف ہوا تو عثمان غنی کو معلوم ہوا کہ غلام کا جو میں نے کان مروڑا تھا غلام کی نہیں غلطی میری تھی یہ ہے حقیقت پرہزگاری خوف خدا عثمان غنی نے اپنے غلام کو بلایا کہا میرے غلام میں نے تمہارا جو کان مروڑا تھا معاملے کی تحقیق اور ریسرچ ہو گئی ہے غلطی تمہاری نہیں غلطی ہماری تھی کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر یہ ہوگا کہ بدلے میں میرے کان کو تمہیں ویسے ہی مروڑنا پڑے گا جیسا میں نے مروڑا تھا ایک غلام ان کی حیثیت جانوروں سے بھی بتر ہوا کرتی تھی تصور نہیں تھا کہ اتنی بڑی شخصیت یہ غلام سے بدلہ دنگا ہے کہا میرے کان کو تمہیں مروڑنا پڑے گا غلام نے کہا خلیفت المسلمین آپ داماد رسول ہو خلیفت المسلمین ہو جنتی ہو میں آپ کا کان نہیں مروڑ سکتا امیر المومنین نے کہا نہیں میرے غلام کان تو مروڑنا پڑے گا غلام کہتا نہیں مروڑوں گا امیر المومنین کہتے مروڑنا پڑے گا بات آگے بڑی عثمان غنی کان کو بڑھاتے جاتے غلام ہٹا جاتا عثمان بڑھاتے جاتے غلام ہٹا جاتا عثمان بڑھاتے جاتے غلام ہٹا جاتا جب غلام تھگ گیا کہ لگتا ہے خلیفت المسلمین کا کان کو مروڑنا ہی پڑے گا تو اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین میں آپ کا کان مروڑوں کوئی بات نہیں آپ نے مجھے تکلیف دیا بدلے میں تکلیف دوں کوئی بات نہیں لیکن در اس بات کا ہے کہ جتنا آپ نے میرا کان مروڑا تھا اگر بدلے میں اس سے زیادہ مروڑ دیا میں قیامت دین اللہ کو کیا جواب دوں اس لئے خلیفت المسلمین میں نے آپ کو معاف کیا ہے میں بدلہ نہیں لے شکتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل نیک سمجھ پی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ